مرکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوست خالد بحمود اور آپ کو اپنے چینل پی جن ٹون میں بیلکم کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے دوستو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اور آپ کے پرندوں کے لیے اچھی ثابت ہوگی تو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں کیا کیا استعمال ہونا ہے اور یہ خاص کار ان کے لیے ہے جو ایسے سردی کے مہینے جا رہے ہیں مثلا یہ دسمبر کا جو چاہتا ہے مہینہ اس کے بعد جنمری فروری یہ اس کے لیے ہے تو آپ کوتروں میں استعمال کروائیں انشاءاللہ تعالی فیدہ ماند ہوگی تو تین چیزیں ہیں یہ تو عام سی چیزیں ہیں میری زمائی ہوئی ہیں میں وہی نسطاپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مقرد زمائی آتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ زمودہ ہے آپ بھی استعمال کریں تو فیدہ ہوگا دوستو کو انشاءاللہ تعالی تو کوشش تو کرتے ہیں کہ دوستو کو وہی اچھی چیز دیں جو خدر زمائی ہے اور دوستو کو کبوتر ٹھیک ہو تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دوستو کے کبوتری سے بہت بہتر ہوں گے ان کے پوٹے نہیں رکیں گے سوسنی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی بمار بھی نہیں ہوں گے یہ تین چیزیں ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ تین چیزوں میں آپ نے تین چیزیں یہ استعمال کرنی ہے تینوں چیزیں یہ پانی میں استعمال ہونی ہیں دانے میں استعمال نہیں ہونی ہے چیزیں سن لیں آپ چیزیں دیکھ لیں اس کے بعد اس کی مقدار بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کتنی آپ نے ڈال لیں ٹھیک ہے اگر آپ کے نئی ہیں پاس یہ چیزیں تو آپ ابھی لے آئے جا کے کیونکہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں آپ کے لیے خاص کر جو کبوتر پرورد حضرات ہیں میرے دوست چھوٹے بائی جو بیٹے ایسے تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ بہت زبدست ہے تو آپ کے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں گریڈنٹس کے آئے تین چیزیں ہیں یہ اس نسکے میں تو دیکھیں یہ جس ہفتے پہلے ہے یہ دیکھیں یہ ہے جناب میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ہے یہ کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا پنساری کی دکان سے بھی مل جائے گا کریانے والے سٹور سے بھی مل جائے گا ہاں جگہ سے مل جائے گا ایک تو یہ میٹھا سوڈا ہے یہ آپ چیزیں نوٹ کریں تین اس کے بعد میں آپ کو ان کی مقدار بھی بتاتا ہوں کتنی کتنی ہے ٹھیک ہے میٹھا سوڈا اس کے بعد یہ دوسری چیز دیکھیں ٹھیک ہے انگور کا سرکہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ انگور کا سرکہ ہے یہ بوتل آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے سوڈا لے لینا ہے میٹھا میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ انگور کا سرکہ لے لینا آپ نے دوسرا دیکھ لیں دیکھ لیں اور اس کے ساتھ جو تیسری ہے نا یہ چیز یہ بہت اہم ہے بیسے تو اس کو عام آپ سمجھیں کہ بیسی بتانی یہ معمولی سی چیز ہے لیکن اس کا جتنا زیادہ کبوتر کے پوٹے چلانے میں اور حازمے میں عمل دخل آنا آپ سوچ نہیں سکتے یہ دیکھیں سب کو پتا ہے اس کا پنکی یعنی کہ وہ یہ سرکسی کلر کی دوائی ہے سب دو جانتے ہیں دانے دہر ہے یہ دیکھیں پھر بھی دیکھنے جو نہیں جانتے یہ ہے ٹھیک ہے مقدار میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کتنی کتنی ڈلنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ سوڈا دیکھیں آپ ٹھیک ہے میٹھا سوڈا اس کو کہتے ہیں جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ چمچ میں یہ ایک چمچ ہے پورا ایک لیٹر پانی میں آپ نے ایک لیٹر پانی میں آپ نے یہ ایک چمچ دیکھیں اتنا بارکے ایک لیٹر پانی میں یہ اتنا بارکے آپ نے چمچ ڈال دینا ایک لیٹر پانی میں ٹھیک ہے یہ چمچ دیکھ لیں آپ اتنا چمچ ایک لیٹر پانی میں ہے مقداریں نوٹ کر لیں آپ ٹھیک ہے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے یہ پوٹانی باندھ ہوگا اس سے کبوتر کا انشاءاللہ بہتر رہیں گے کبوتر پمار بھی نہیں ہوں گے سست بھی نہیں ہوگے اور اس کے بعد یہ ہے انگور کا سرکہ فریش رہیں گے کبوتر یہ انگور کا سرکہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں ٹھیک ہے دا سی سی ڈالنا ہے دا سی سی ایک چمچ یہ ایک لیٹر پانی میں اور دا سی سی یہ ٹھیک ہے دا سی سی یہ ایک لیٹر میں یہ مقداریں ہو گئی اور اس کے بعد یہ آگئی ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر اس کی مقدار بھی آپ دیکھ لیں یہ تقریباً ایک لیٹر پانی میں آپ نے یہ مقدار نوٹ کر لیں یہ دیکھ ایک لیٹر پانی میں تقریباً اتنی ڈال لینے ٹھیک ہے یہ مقدار دیکھ لیا آپ نے پنکی کی تو یہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں اتنی ڈال لینے سوڈے کا ایک چمچ ڈالنا پورا ایک لیٹر پانی میں یہ سرکہ یہ آپ نے دا سیسی ڈال لینا ٹھیک ہے اور ساتھ یہ اتنی پنکی ڈال لینے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے کبوتر کوئی کبوتر کسی کا پوٹر نہیں باندھ ہوگا کوئی کبوتر بمہار نہیں ہوگا کبوتر کوئی سوس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی ضمودہ نسکہ ہے تو یہ اتنا نرزلٹ ہے یہ میٹھے سوڈے کا پنکی پورٹر کا اور سیپ کے سرکے کا ساتھ پنکی کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ اپنے دانے کے ساتھ استعمال کروانا اس کو پہلے کبوتروں کو دانا کھلا لینا اس کے بعد یہ اس کی مقدار آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک لیٹر کا فارمول ہے آپ دو لیٹر میں دو چمچ اس کے بی سی سی یہ دو چمچ دو لیٹر میں اس کے بی سی سی ہوگئے اور اس کی مقدار بھی بڑھا لیں ٹھیک ہے اگر تین لیٹر بنانا چاہتے ہیں چین چمچ بڑے ٹھیک ہے اس کا تیسی سی پین لیٹر میں یا پچیسی سی راہ لیں ٹھیک ہے اور اس کی مقدار بھی اترین زیادہ بڑھا لیں تین لیٹر بھی بنا سکتے ہیں آپ تین لیٹر میں سوڈے کے تین چمچ ڈالیں ریزلٹ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا جو دوست میرے چینل کا نئے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے تو اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایک دفعہ پھر چینل کو ضرور سبکرائب کریں دوستو اللہ حافظ